بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ قوم دنیا کی قوموں میں سے کس طرح کم تر ہو سکتی ہے جس میں قائد عاجم جیسے وکیل پیدا ہوئے وہ قائد عاجم جس نے ایک الگ ریاست کا مقدمہ انگریزوں اور ہندووں سے قانونی طور پر لڑ کر حاصل کیا وہ بندہ ایک بالکل نحیف کمزور سا جس نے اپنے مقدمے میں یہ ثابت کیا کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے تو وہ ایک الگ ریاست کے وجود کو لے کر کے آگے بڑھا اور اس میں کامیابی آسکتی وہ قوم کس طرح دوسری قوموں سے کم تر ہو سکتی ہے اس میں حکیم الکم امت حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پوری مسلم امہ کو جگانے کا عظم کیا اور اپنی شائری کے ذریعے ایک عظیم اور لافانی پیغام دی ہے وہ قوم کیسے پیچھے رہ سکتی ہے جس میں نوبل پرائز وینر ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ پیدا ہوئے وہ قوم پیچھے کیسے رہ سکتی ہے جس نے ہر مشکل موقع پہ نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ مسلم امہ اور اپنے لوگوں کے لیے اپنے رحمت کے بازو پھیلائے یہ قوم پہ لگے ہوئے جو لیبل ہیں یہ انشاءاللہ تعالی دور ہوں گے اس قوم پہ جو لگائے گئے لیبل جو ان کے اپنوں نے بھی لگائے اور ان کے اپنوں کے لگائے ہوئے لیبل آج دنیا میں ہمیں جو بدنام کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی دور ہوں گے بیک ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے ہمارے لئے یہ بدنامی کا باعث کون بن رہا ہے نہ ہم کرپٹ لوگ ہیں نہ ہم دہشتگرد ہیں ہم ایک پر امن قوم ہیں اور پر امن لوگ ہیں اور ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں دنیا کی ترقی چاہتے ہیں دنیا میں محبت کی عملداری چاہتے ہیں ہم کیسے جو ہے نہ وہ پیچھے رہا سکتے ہیں ہمارے اوپر لگے ہوئے یہ روگ یہ داد یہ لیبل یہ ضرور اتریں گے ایک دن انشاءاللہ تعالی اور میں پر امید ہوں کہ ہم ان لگائے گئے جو الزامات ہم پہ ہیں کہ ہم سست ہیں ہم جو ہے وہ کام نہیں کرتے ہم محبت وطن نہیں ہیں ہم غدار ہیں ہم ایجنٹ ہیں یا ہم جو بھی ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم ان الزامات سے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل ضرور بری ہوں گے ابھی ہمارا نمائندہ وہ نمائندہ ہے جو ہماری صحیح طور پر نمائندگی نہیں کر رہا ہے تو ہم کسی سے پیچھے کیوں رہیں گے بلکہ ہم کسی سے پیچھے ہیں ہی نہیں ہیں ہمارے اندر ایسے ایسے سٹوڈنٹ پیدا ہو چکے جنہوں نے دنیا میں اول پوزیشنیں حاصل کی اور دنیا کو ہرا کے یہ ثابت کیا کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں ہمارے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ہمیشہ وطن کے پرچم کو سر بلند کیا تو ہم کیسے پیچھے رہ سکیں گے جہاں ایسے ایسے انجینئر ڈاکٹرز اور کمپیوٹر اور انجینئر جنہوں نے دنیا میں اپنا لوگ آمنوا ہے ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں جن میں ہمارے ایسے ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جن کا دنیا میں کوئی سانی نہیں تو اللہ تباریک وطالہ ہمیں ان لگائے گئے جو لیول ہیں ان سے نجات لوائے اور ہم بھی اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح یہ لیول ہم سے اترے اور دنیا کے سامنے ہمارا صحیح ایمیج جائے ایک شیر کے ساتھ اس کا خاتمہ کروں گا کہ ضرور ٹپکے گا پتھر کی آنکھ سے آنسو بس ذرا ایک ٹھوکر سی لگنے کی دیر ہے تینکیو سو مچ لیسنن ووچ دی ویڈیو